اس دن دنیا میں رہتے ہیں انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت ارجنت ضرورت پڑتی ہے دولت کی کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی تو اس کو لگتا ہے جیسے میرے دروازے بند ہو گئے تو میں دروازے کھولنے والا کوئی عمل کروں تو میں آج آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے معاملات پر بندش آگئی ہے رکاوٹ آگئی ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اسم آزم بھی ہے اس عمل میں اور بڑا آسان ہے جی آپ اس عمل کو کریں رزق کے لئے کریں انشاءاللہ اس کے حلال میں وسط ہوگی اس کے حلال میں برکت ہوگی کرت سے نجات ملے گی آپ کو اور دولت کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم جیسے کہتے ہیں یار بندہ کہ میرے پہ اللہ کی رحمت کی برسات ہو گئی برکت کی برسات ہو گئی یار زندگی کے اندر بڑا سکون سا آگیا ہے ہر مقصد ہر آجت کے لئے آپ اس مقصد کو اس عمل کو کر سکتے ہیں اور بندے کے ہوتا ہے یار پتہ نہیں موقعاتی دنیا کوئی آئی ہے مثلا ایک بندے کو آجت ہے نا تو ارجنت سے اس کی آجت پوری ہو جائے تو کہتے ہیں یار ایسے لگتا ہے جیسے موقعاتی دنیا آئی ہے میرے گھر دولت دیکھ کے چلے گی میرے گھر فلا میری زندگی میں فلا ایسے جیسے رحمت بن کے برکت بن کے تو یہ ہوتا تو ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ جب آپ عملیات کی دنیا کے اندر قدم رنجا فرماتے ہیں چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے نا کہ میں عملیات کی دنیا میں ہوں نہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹ ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ میں نے کونسا چالیس دن کا چلہ کیا یا میں نے کونسا جناب صاحب بیارہ دن کا عمل کیا یا کس دن کا عمل کیا میں نے تو تین دن بس کیا بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو ایک دن ہی کیا تھا یعنی کہ یکم رجب کا دو رجب کا وظیفہ تین رجب میں بہت کم میں نے آپ میرے دونوں چینل دیکھ لیں یہ روانی وظائف عمدنمی دوسرا اسلامیک ٹیچر عمدنمی ہے جس پہ جنات تعویزات شیطانی عملیات کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میں دشمنوں کے والے سے دوسرا جو چینل ہے اسلامیک ٹیچر عمدنمی اب میں تو یہی بات کرتا ہوں یہی سمجھانے کی رجب کے اوپر اثار کے اوپر میں نے جتنی باتیں کی ہیں دو سال سے مسرسل اب لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو ایک دن کا عمل کیا ہم کونسا عمل ہیں مثلا میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ رجب کا عمل کرنے ایک دن کا کیا نام ہے آپ سات رجب کا وظیفہ آگئے نو رجب کا آگئے اب رجب کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں ان سے دلیل ہے کہ آپ مجھے ثابت کریں کہ یہ رجب یکم رجب کا تین رجب کا یارہ رجب کا یہ پورے سال کی گنتی پکڑی ہوتی ہے اور کہا رہے تھے یہ یارہ اس کا کارلیں اس تارہ رجب کا کارلیں یہ انہیس رجب کا کارلیں ٹھیک ہے کارلیں اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی مطلب آپ کے پاس کوئی دلائل تنہیو ہے نا کہ آپ مطلب ثابت کریں کہ کیسے قرآن عدیس سے کہ یہ اس تارہ رجب کو ہی کر سکتے اٹھارہ کو نہیں کر سکتے ایسا تنہیو نہیں ہے تو اے عملیات کی دلو ہے سمجھائیں میں آپ کو یہی بات سمجھانے لگا ہوں یہ میری گفتگو کا پوری پوری زندگی کی گفتگو کی قیمتی لائن پڑھنے جا رہا ہوں میں اور یہ آمد ہوئی ہے میں نے پڑھنے جا رہا ہوں یہ راز کی بات ہے یہ آپ نے ضائع نہیں کرنی کہ میں نے جو پیچھے گفتگو کی اگر سکٹ کر کے آپ نے سنیو ہے تو پھر اس لائن کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پوری بات سنا کرے پوری بات سمجھ میں آئے جو بہن یا جو بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا چلہ کیا ہم نے کون سا عملیات کے دنیا میں ہم نے تو ایک دن کا عمل کرنا ہے وہ ایک دن کا عمل آپ کیوں کر رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے آپ ایک دن کا عمل کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے مقصد کے لئے کر رہے ہیں اپنی حاجت کے لئے مثلا ایک بندہ کاروباری بندش میں ہے یا کاروباری زوال میں ہے وہ کیوں کر رہے ہیں وہ کس سے مدد دے رہا ہے وہ کس سے معاملات کو طے کر رہا ہے وہ اللہ سے کہا رہا ہے تو اللہ سے مدد کس چیز سے آئے گی فرشتوں سے آئے گی موقعات سے آئے گی جنات سے کیونکہ آپ کا دشمن بقاعدہ طور پر ایک ٹریننگ شدہ عامل کے پاس جا کر آپ پر شیطانی جنات کا پیرا بٹھواتا ہے جسے بندش کہا جاتا ہے اب آپ اسے اٹھانے کے لئے ایک دل کا عمل کر رہے ہیں اب آپ قرآنی عمل کر رہے ہیں اور قرآنی عمل سے اس کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اٹھا دینے وہاں سے ٹھیک ہے یا اسم عاظم کا یہ جو میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں اس کے اندر اتنی تعداد ہے کہ لا تعداد شیطانی جنات ایک جگہ پر بٹھے ہیں بیٹی کی شادی پر بندش پر بٹھے ہیں کاروبار پر بٹھے ہیں نظرِ بد گندی سے گندی پوری دنیا سے جیسے کہتے ہیں اینڈ نظرِ بد لگی ہوئی ہے پانی پر دم کر کے چہرے پر لگائے بندرِ بد فوری ختم ہو جائے گی قوائٹ یہ ہے عملیات کے دنیا کے اندر پرانے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عمل ہوتا تھا اور اس کے پاس مختلف لاکھوں مسائل لے کر لاکھوں لوگ آتے تھے اور وہ ایک عمل سے لاکھوں سائلین کی حاجات کے اوپر متوجہ ہوتا تھا اور اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے وہ دم کرتا تھا اور اللہ پاک ان کو شفاہ دیتے تھے ان کی حاجات اللہ پوری کرتا تھا لیکن اس کے پاس وہ جو موقعاتی عمل عملیاتی دنیا کا ایک عمل ہوتا تھا اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ موقعاتی عمل تو کوئی خاص ہوتے اور بھئی کوئی یا آپ دیکھیں اب وہ شیطانی موقعات جننات وہ شیطانی جننات کی پڑھائی کرتے آپ جو قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں یا کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں اس کے ماتحاد موقعات بھی ہوتے ہیں جننات بھی ہوتے ہیں سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی سر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی روانی طاقتی ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ وہ چاہے آپ ایک دن کا کریں آپ ایک دن آپ نے کر لیا یہ جو ایک دن کا وظیفہ کرتے ہیں نا یہ میں ان کے لئے لائن بولنے جا رہا ہوں پوری زندگی کی قیمتی لائن ٹھیک ہے نا جو میں نے آپ سے پیچھے کہا تھا کہ میں قیمتی لائن بولنے جا رہا ہوں وہ یہ لائن ہے سمجھئے گا وہ لائن یہ ہے سر کہ آپ ایک دن کا عمل جو کرتے ہیں نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن آپ مثلاً آپ نے سورہ کوسر پڑھی ہے آپ نے ایک ٹائم کے مطابق پوری تداد کے مطابق بالکل ٹھیک ہے بتانے والے نے زبردست بتا ہے آپ نے پڑھ لی اب ہوا یہ ہے کہ ایک دن پڑھنے سے آپ کو اگلے دن فوری فائدہ اصل ہو گیا ہو گیا نہیں بھی ہوا فائدہ اصل یا ہو گیا اب آپ عملیات کے دنیا کے اندر ذہن بنا لے کہ آپ نے ایک دن کا عمل کیا آپ تب بھی اسی پاور میں آپ نے یارہ دن کیا تب بھی اسی پاور میں اکتالیس دن میں کیا تب بھی اسی پاور چاہے وہ شتانی عمل ہو چاہے روحانی عمل ہو اب روحانی عمل کے اندر آپ جیسے ہی ایک دن کا عمل کرتے تو اس عمل کے جو موقعات ہیں وہ آتے ہیں وہ آپ کا جو کام ہے ان کو آپ جب زیری بات ہے جو آئے پہ کہتے ہیں دعا کریں اصل میں وہ نیت ہوتی ہے وہ دعا نہیں ہوتی وہ ان موقعات کو بخبر کرنا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس عمل میں ایک لفظ ہے یا قیون اب یا قیون کے ما تحت اللہ کی رحمت ستر جنات ما تحت ہے ستر ستر آزار جنات یہ پاور ہے یا قیونوں کی ٹھیک ہے اب یہ آپ پڑھتے ہیں پورا یا فتح اللہ زی فاتحہ کل ابواب یا حیو یا قیون حق 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 ٹھیک ہے آپ نے یہ پڑھ لیا یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سو مرتبہ یا فتح اللہ زی فاتحہ کل ابواب ٹھیک ہے جی یا حیو یا قیون حق 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 تین مرتبہ حق حق ایک مرتبہ ہو گیا اب یہ اب دوبارہ پڑھنا ہے یا فتح اللہ زی فتحہ کل ابواب یا حیو یا قیون حق 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 اب یہ ہو گیا دو مرتبہ اس طریقے سے آپ نے سو مرتبہ پڑھ لیا اب آپ نے کوئی بھی عمل ہے میں مثال دے رہا ہوں یہ عمل تو آپ نے آج کرنا ہے نا آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی طاقتیں آگے ان کو اٹھا دیں گے آپ کا کام ہونے لگ جائے گا جو بھی ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگلے دن کیا ہوگا پھر وہ جو شیطانی طاقتیں وہاں سے اٹھی تھی وہ واپس آئیں گے اسی ٹائم پہ اب آپ اگلے دن تو عمل پہ بیٹھے نہیں ہیں آپ نے تو اگلے دن دوسرا عمل شروع کر دی ہے ٹھیک ہے نا تیسرا شروع کر دی ہے تو ایسے نہ کیا کریں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی ایک دن بس کریں بس کافی ہے جی وہ آپ سے میں سمجھ دو دشمنی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی نہیں جی آپ کو پلیتی میں بھی کر سکتے ہیں جی آپ پلیتی میں پہلی کالا علم ہی ہوتا ہے پاک علم کہاں سے ہوتا ہے روحانی قرآن علم مجھے ثابت کر کے کوئی دکھائے کیسے ہو سکتا ہے نا پاکی میں پلیتی میں کون بندہ ہے جو قرآن پاک کا علم اور وہ بھی با موکلاتی عمل وظیفہ ٹھیک ہے جی پاور تو روحانی عمل ٹھیک ہے اور جناتی معاملات سارے تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی تو بہرحال جی آپ آپ اپنے طریقے سے کریں جو بھی کرتے ہیں لیکن میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ عمل کریں گے تو رجت کا شکار نہیں ہوں گے باوضو ہو کے آپ نے عمل کرنا ہے اور یا آپ کوشش کیا کریں کہ جو ایک دن کا عمل ہوتا ہے نا وہ آپ کوشش کیا کریں کہ احتیاط کیا کریں ہاں اگر آپ نے کرنا ہے آپ کو پسند ہے تو آپ اسے مسلسل پھر سات دن تک کم از کم لے کے جائے تین دن یا سات دن تک پھر اس کی آپ کو پوری پاور کا معلوم ہوگا پھر آگے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ اصل میں روانی تعلق اگر ہونا تو پھر معاملات بہتر ہو جاتے ہیں روانی نسبت آپ کو قائم کرنے چاہئے کہیں نہ کہیں تو اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دو رکت نفر نماز صلی اللہ حجات کے ادا کرنے کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حق 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 ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم حق حق دو مرتبہ اس طرح سو مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے ابھی ایک لائن بڑی قیمتی ہے اس عمل کی سمجھ لی ہے وہ لائن بتا دیتا ہوں وہ دروشریف ہے وہ دروشریف ہے آپ نے اول آخر یارہ مرتبہ لازمی پڑھنا ہے اول بھی پڑھنا آخر بھی اب آپ نے یارہ مرتبہ دروشریف پڑھ کے یہ عمل پڑھنا سو مرتبہ پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ اب عاری تعالی میں نے اس عمل کو اس مقصد اس حاجت کے لیے کیا ہے اس عمل کی جو روانی طاقت ہے یہاں موجود ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہو کہ اس عمل کو اس مقصد کے لیے حاجت کے لیے کیا ہے کامیابی ملے وہ آپ نے مقصد حاجت وہاں پر بیان کرنی ہے انشاءاللہ سات دن اگر آپ مسرسل اس عمل کو کسی بھی حاجت کسی بھی مقصد کے لیے کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی دعا میں یاد رکھئے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کریں اجازت دیجئے